اسلام علیکم میں آپ کا مرزبان محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر اوفیشل میں موجود ہوں اپنے فارم چودری بشیرہ منیرسری فارم اس فارم کی ایکزیکٹ لوکیشن بی آر بی کے نال کھیڑے والا پل نزد سادی روڑ لاہور آج میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ کو ریویو کروں گا اس کے ہرے بڑے پتے اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور جب آن سیزن جب اس کے نیو لیوز نگلتے ہیں تو وہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایڈوکیریہ پلانٹ کی آپ میری آگے دیکھ سکتے ہیں یہ دو چودہ ہیچ پورٹ میں نے رکھی ہوں میں ایڈوکیریہ پلانٹ کے جس کو آج میں ریویو کروں گا ایڈوکیریہ پلانٹ کو کرسنس ٹری پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اور ایڈوکیریہ ایڈوکیری ایسی اے فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا جو نیٹیف ہے وہ برازیل اور اسٹریلی ہے سب سے پہلے بات کریں گے ہم ایڈوکیریہ پلانٹ کے پتوں کی جو کہ اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں ایڈوکیریہ پلانٹ کے لیوز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں ہمارے دکھا ہوں سب سے پلانٹ کے لیوز کے لیوز جو کس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور اس کو کرسمس بھی کہتے ہیں اس کے لیوز ہے گیا آپ یہ سٹیپ بے سٹیپ پر اسکے اگر یہ سٹیپ پہ لیوز ہے پھر اس کے اوپر پھر اس کے اوپر ایسے ایسے یہ سٹیپ بے سٹیپ یہ سٹیم کو کور کرتا ہے اس کے پتے اور ایک خوبصور لک پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس کے پتے دیکھیں میں آپ کو کلاؤز دکھاتا ہوں کیونکہ بہت خوبصورت ہے نکیلے اجیس والے ہیں آر شیپ بنتی ہے اس پلانٹ کی یہ دیکھیں آپ کیونکہ اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں میں آپ کو کمپلی لک دکھاؤں ہوں اس کے پتے کی دیکھیں ایروکیریا پلانٹ کی نیچر کی بات کریں تو یہ ٹویلز منتھ ایور گرین انڈور اور آؤڈور پلانٹ ہے لائٹس کی بات کریں تو یہ ڈریک سن لائٹ ہو انڈریک سن لائٹ ہو سیمی شیڈ ہو پارشل لائٹ ہو سب ہی کنڈیشنز میں یہ آرام سے سروایف کرے گا اور ایسے ہرے بڑے پتوں پہ رہے گا اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو ایروکیریا پلانٹ ہے یہ نیو لیفز پہ کب آتا ہے اور کیسے یہ نئے پتے جنرے آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ یہ پلانٹ نیو لیفز پہ کیسے آتا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ جو نئے پتے ہیں یہ بلکل آپ نے سر کے پاس سے نکالتا ہے یہ دیکھیں آپ جہاں یہ پلانٹ کے لیفز ہیں جہاں اینڈ ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں نئی برد جنریٹ کر رہا ہے نئے پتوں پہ آ رہا ہے یہ پلانٹ یہاں سے یہ نئے پتے جنریٹ کرے گا اور ایسے ہی پھر آر شیپ میں اس کے پتے اس طرف چلے آئیں گے اور دوسرے پتے دوسری سائٹ پہ چلے آئیں گے اور آر شیپ بنائیں گے جو کہ ایک بہت خوبصور لک پروائیڈ کرتا ہے ایروکیریا پلانٹ بات کریں گے میں ایروکیریا پلانٹ کے گروت کی تو یہ ایک یہ سلو گروت پلانٹ ہے اس کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ ساٹھ فیٹ سے لے کے سو فیٹ تک جاتا ہے یہ پلانٹ اور اس کے پھیلاؤ کی بات کریں تو یہ بارہ سے ساٹھ فٹ تک اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے اس پلانٹ کا ایروکیریا پلانٹ کے یوزیز کی بات کریں تو یہ لینڈس کے پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہم اس کو رومز میں آفیسز میں رکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ آرام سے سروایف کرے گا اور ایسے ہی ہرے بڑے پتوں پہ دے گا تو اس کے لیے آپ سمال پورٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سمال پلانٹ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ سلو گروت پلانٹ ہے تو آپ رومز میں رکھیں آفیسز میں رکھیں تو یہ پلانٹ ڈیمیش نہیں ہوگا اور بہت خوبصوری لک پروائیڈ کرے گا ایمپورٹن پوائنٹ جو میرے ان سبسکرائبر ڈیورز ہیں ان کی ریشو سبسکرائبر ڈیورز سے زیادہ سو پلیز جب آپ ویڈیو واش کریں تو میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم انکریج ہو اور آپ کے لیے ایسے ہی ہر پلانٹ کی انفرومیٹی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں شفٹنگ کی بات کریں کہ ہم ایرکریا پلانٹ کو شفٹ کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ہی سمپل جوہاں مٹ ایک طریقہ ہے آپ اس کو پورٹی پڑڈ بھی شفٹ کرسکتے ہیں سیرامیک پورٹس میں بھی شفٹ کرسکتے ہیں پلاسٹک پورٹس میں بھی شفٹ کرسکتے ہیں اور اس کو اس کی گچی کو نکال کے زمین میں بھی شفٹ کرسکتے ہیں تو یہ پلانٹ ڈائمیج نہیں ہوگا اور آراندھ سے ایسے ہی ہرے بڑھے پتھو پے رہے گا ہم بات کریں گے اب ہم اس پلانٹ کے لوہٹرنگ پروسیجر کی اور اور اس پلانٹ کے ڈیمیج ریزنز کی اور اگر آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو گیا تو ہم اس پلانٹ کی کیسے کریں بات کریں گے ہم اس پلانٹ کے وارٹنگ پرسیجر کی ایروکیریا پلانٹ کے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈور آؤٹڈور جہاں مرضی پلانٹ رکھیں آرام سے سروائف کرے گا تو اس کو پلانٹ کو پانی زیادہ نہیں چاہیے آپ جب ایک دفعہ پانی اس کو دے دیں تو سیکنڈ ویٹ کریں کہ اس کی جو جو مٹی یہ ڈرائی ہو جائے اگر پورٹ میں پانی ہے تو آپ پانی نہ دیں اور وارٹنگ سے یہ پلانٹ ڈیمیج ہو گا تو ایک دفعہ جب پانی دینے کے بعد سیکنڈ ویٹ کریں جب اس کی مٹی ڈرائی ہو تب آپ پانی دیں ڈیمیج ریزنز کی بات کریں تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے اور وارٹنگ کا نمبر ٹو آتا ہے لائٹس کا اور نمبر ٹری آتا ہے شیفٹنگ ہم شیفٹنگ نہیں ٹھیک کرتے ہیں تو یہ پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو ایسے ہی ہڑے بڑے پتوں پہ نہیں آتا ہے اس کے پتے سرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو گیا ہے تو ہم اس پلانٹ کی کیسے کر سکتے ہیں تو نمبر ون اس کو اور وارٹنگ نہ کریں اس پلانٹ کو دھوپ میں رگ دیں تاکہ اس کی نیوٹریشنز پوری ہو سکے اس کے پتے جو سرے ہوئے ہیں وہ آپ اس کو کٹ کر دیں تاکہ دوسرے پتوں کو کھڑاپ نہ کریں اور اس کی نیوٹریشنز پوری کرنے کے لیے اس پلانٹ کی آپ اورگینک خات کا استعمال کریں تاکہ اس پلانٹ کی نیوٹریشنز پوری ہو سکے ہیں اور یہ ایسے ہی نیو لیس دے آئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایروکیریا پلانٹ کی پروپوگیشن کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کو پروپوگیٹ بائی سیرز کیا جا سکتا ہے ہم میں دکھاؤں گا بلک کوانٹیٹی میں سٹاک جو چوری بشیر نرسی فارم پہ ایروکیریا پلانٹ کا اویلی بل ہے چودہ انچ پورٹ میں اویلی بل ہے آپ یہ دیکھیں سٹاک اس کا اس کسی نے بھی یہ پلانٹ بائی کرنا ہو وہ میرے ورس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے ورس اپ نمبر ہے 03084256655 اور چوری بشیرہ میں نرسی فارم لینس کے فیسیلیٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں پروفیشنل ٹیم کے ساتھ تو آپ میرے ہی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر ہے 03084256655 ایتھ ہی آج کی ویڈیو ایروکیریا پلانٹ کے حوالے سے جس کو کرسمس ٹری پلانٹ بھی کہا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر اوفیشل اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے شکریہ